السلام علیکم فیوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور سب ہی اپنی پیملیز کے ساتھ بہت خوش ہوں گے تو چلیے جی آج ہم لوگ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ بنانے والے ہیں دال جاول کی بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیلیشیس اور یمی ریسپی بہت ہی انسٹنٹ سی ہے ٹھیک ہے لیکن بہت فلیور فل تو چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جی ہم لوگوں نے پرپیشن کر لینی ہے دال کی اس کے لیے جی میں نے لے لیا ہے پانی ٹھیک ہے یہاں میں نے ایک کپ دال کا استعمال کیا ہے دال کو اچھے سے ہم لوگوں نے واش کر لینا ہے اور ساف بھی کر لینا ہے اب ہم لوگوں نے ویٹ کرنا ہے پانی کے بوائل ہونے کا یہاں پہ پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے جو دال بھی گوئی تھی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے وہ اس میں شامل کر دینی ہے اب جس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کر لینی ہے اب ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر بڑا بڑا کاٹ لیں گے وہ اس میں ڈال دیں گے اب جیس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کرنی ہے سب سمجھیں میں نے جو ہے ہاف اس کے اندر شامل کر دی اور ہاف ہم لوگوں نے رائس میں شامل کرنی ہے اب جیس میں جائیں گے کچھ مسالے جو کہ کچھ یوں ہے تھوڑی سی ہلدی 1 تیبل سپون اس میں ہم لوگوں نے ڈال لینی ہے لال مرچوں کا پاؤڈر 1 تیبل سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ پاؤڈر 1 تی سپون اس میں جائے گا نمک اب ہم نے ان تمام ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور میڈیم فلیم پہ اس کو ڈھکیا رکھ دینا ہے for around 20 to 25 minutes اب جی یہاں 20 minute پھورے ہو گئے ہیں ہم نے لے ڈھٹا لیا اس پوائنٹ میں ہم نے ایک پوائے کے قریب کوکنگ آئل اس میں ڈال لینا ہے اور اب ہم لوگوں نے اس کو ایک دفعہ پھر سے اچھے سے مکس کرنا ہے اور میڈیم تو لو فلیم پہ پھر سے ہم نے اس کو ڈھکے رکھنا ہے for around 10 minutes 10 minutes یہاں پورے ہو گئے ہیں دھال جو ہے وہ ہماری پکے تیار ہے اگر آپ لوگ جاہیں تو اس کو گھڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن جو پتلی دھال ہوتی ہے چاولوں کے ساتھ وہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں چاولوں کے پروپریشن کی طرف یہاں پہ جی میں نے کڑھائی لے لی اور ڈیٹ پوہ کوکنگ آئل میں نے اس میں ڈال دیا جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کرنی ہے پیاس میں نے یہاں بڑے سائز کی پیاس کا استعمال کیا ہے اگر سائز نورمل ہو پیاس کا تو ہم لوگ دو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے ویٹ کرنا ہے پیاس کے براؤن ہونے کا یہاں پہ پیاسیں براؤن ہو گئی ہیں اب ہم لوگوں نے آدھی بچی ہوئی جو سبز مرچیں تھی وہ اس میں ڈال دینی ہے ساتھ ہی ساتھ ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے زیرہ بھی ساف کر کے اس کے اندر ڈال لینا ہے اب ہم لوگوں نے اس کی بنائی کرنی ہے دو منٹ کے لیے دو منٹ یہاں پورے ہو گئے اب ہم لوگوں نے اس میں ون ٹیبل سپون لے لینی ہے کالی مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم نے ڈالنا ہے نمک ان سبھی چیزوں کو اب ہم لوگوں نے اچھے سے mix کر لینا ہے اس ٹائم پر ہم لوگوں نے جو flame رکھنا ہے وہ medium to low ہونا چاہیے اب باریادی ہے اس میں پانی شامل کرنے کی یہاں میں ڈیڑ گلاس چاول کی پریپریشن کر رہی ہوں تو تینکلاز اس میں پانی کر جائیں گے اب ہم لوگوں نے پانی کو اچھے سے boil کر لینا ہے یہاں پر جو پانی ہے وہ اچھے سے boil ہو چکا ہے اب باریادی ہے اس میں چاول شامل کرنے کی ہم لوگوں نے ڈیڑھ گلاس جو چاول بھگو کے رکھے تھے ایک گھنٹہ پہلے وہ ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں اچھا میرے گھر میں چھوٹی بچی ہے تو میں نے اس کی بھی خوراک کا دھیان کرنا ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پہ میں نے ایک قبلہ ہوا انڈا لے لیا چھوٹا چھوٹا میں نے اس کو توڑ لیا وہ میں اس میں ڈال دوں گی وہ چاول شوق سے کھاتی ہے تو اس طرح انڈے کی بھی غزائت اس کے اندر چلی جائے گی میں تھوڑا تھوڑا اس کو انڈا بھی کھلا دوں گی چاولوں کے ساتھ تو آپ لوگ یہ ٹرک بھی آزما سکتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں اگر چھوٹے بچے نہیں بھی ہیں تو آپ لوگ بوائلڈ ایک ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی چاولوں کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اب جی ہم لوگوں نے ہائی فلیم پہ اچھے سے جو پانی اس کو ایفیپوریٹ کر لینا ہے اس پوائنٹ پہ جو پانی ہے وہ نائنٹی فائی پرشنٹ ایفیپوریٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگوں نے اس پہ لگا لینا ہے دم ٹھیک ہے جو دم ہے وہ ہم لوگوں نے رکھنا ہے بیس سے پچیس منٹ کا پلکل لو فلیم پہ ٹھیک ہے نیچے تبا رکھ دینا ہے اور ہم لوگوں ملتے ہیں اب بیس منٹ کے بعد یہاں بیس منٹ پورے ہو گئے تھے دم ہم لوگوں نے ہٹا لینا ہے تمام ہی چاولوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم نے اس کو کر لینا ہے دش آؤٹ یہ ہماری دش کے کمپلیٹ اور فائنل لک بہت ٹیسٹی بہت ایزی بہت سیمپل آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ ساتھ اچار ہو رائتہ ہو صلاحات ہو تو مزا ہی آجاتا ہے یہ دینر ریسپی ہے ضرور انجوئے کیجئے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا till then اللہ حافظ